ایکسپو سینٹر کراچی میں تیرہویں بین لقوامی پانچ اوزا کتب ملہ جاری ہے ریپورٹ کریں گے نواب علی شاہ کراچی میں سجائے گئے تیرہویں بین لقوامی کتب ملے میں شریک یہ طلبہ و طالبات اپنی پسند کی کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں اور اس میگا ایونٹ سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کتب ملہ کراتی میں دو ہزار پانچ سے ہر سال سجائے جاتا ہے پچھلے سال ساڑھے ساتھ لاکھ لوگ آئے تھے اس سال دس لاکھ کا رکھا ہے اور میرا زیادہ اندازہ یہ ہے کہ یہ جو دس لاکھ ہیں یہ اعتبار کو بوری ہو جائیں گے بچے زیادہ تر گائیڈز کی بک دیکھ رہے ہیں ڈرائنگ کی بک دیکھ رہے ہیں اور بڑے جو ٹرانسلیشن کی بک یہ ہے اس طرح لوگوں کے اندر کتابوں سے اور ریڈنگ سے اور ایڈوکیشن سے محبت ریوائیو کرنے کے لیے ایسی ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے اس کتب ملے میں اس مرتبہ 350 سے زائد پبلشیرز نے اپنے اسٹالز لگائے ہیں جن میں سنگاپر اور ترکی کے پبلشیر بھی شامل ہیں اس سے پہلے بن لقوامی کتب ملے کی افتتائی تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ پروفیسر ستیہ پال آنند جعوید جببار اور دیگر کا کہنا تھا کہ کتابیں آدمی کو انسان بنانے میں بہت اہم کردار آدھا کرتی ہیں اس لیے اس طرح کے کتب ملے بہت ضروری ہیں پی ٹی وی نیوز کے لیے کراچی سے نواب علی شاہ